بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ آپ کو بتائیں گے کہ اسلامی تاریخ میں حج کب اور کتنی بار منسوخ کیا گیا اور مناس کے حج ادا نہ کرنے کی جو وجوہات تھیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن یہ سب کچھ جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا ناظرین کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے جس سے اہم اسلامی ملک سعودی عرب بھی متاثر ہے کرونا وائرس کی وجہ سے ہی سعودی عرب نے عمرہ ادا کرنے پر بھی پابندی آیت کر رکھی ہے اب سعودی عرب کے شہروں مکہ اور مدینہ منورہ میں چوبیس گھنٹے کے کرفیو کا اعلان کر دیا گیا ہے اور یہ غیر معینہ مدت تک جاری رہے گا حج دو ہزار بیس کے متعلق بھی سعودی عرب کے حج اور عمرہ کے وزیر کا کہنا ہے کہ ابھی حج کے خواہش مند اپنی تیاریاں روک دیں اور ٹکٹس کی بوکنگ بھی نہ کروائیں حج کے حوالے سے ابھی تک غیر جکینی سے کیفیت ہے اور کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ حج ہو سکے گا یا نہیں ایسے میں خلیج کے معروف جریدے میڈل ایسٹ آئی نے حج کے تاریخی حوالے سے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ سن دو ہزار بیس میں حج بیت اللہ نہ ہوا تو یہ اسلامی تاریخ کا پہلا واقعہ نہیں ہوگا بلکہ ماضی میں بھی ایسا درجنوں بار ہو چکا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کی ریاست سن انیس سو بتیس میں مارز وجود میں آئی اس دوران اب تک حج کی ادائیگی میں خلل واقعہ نہیں ہوا سعودی عرب کے وجود میں آنے سے چند سال قبل سن انیس سو سترہ اور اٹھارہ میں دنیا میں سپینش فلو کی وبا پھیلی تھی جس کی وجہ سے پانچ کروڑ افراد ہلاک ہو گئے تھے اس وقت بھی حج کی ادائیگی کی گئی اگر روان سال دو ہزار بیس میں خدا نہ خواستہ حج کی ادائیگی نہیں ہوتی تو یہ اسلامی تاریخ میں اس نویت کا چالیسوں واقعہ ہوگا ناظرین رپورٹ کے مطابق سن آٹھ سو پینسٹھ میں عباسی خلافت کے مخالف اسماعیل بن یوسف السفاق نے مکہ مقرمہ کے تقدس کو نظر انداز کرتے ہوئے عرفات کی پہاڑیوں پر موجود ملتوی کرنا پڑا سن نو سو تیس میں بحرین پر قابس اسماعیلی فرقے کے سردار ابو طاہر الجنبی نے مکہ مکرمہ پر بڑے لشکر کے ساتھ حملہ کیا اس فوجی حملے میں تیس ہزار معصوم حاجیوں کو شہید کر دیا گیا اور سینکڑوں حاجیوں کی ناشوں کو زمزم کے پاک کوئے میں پھینک کر اس کے تقدس کو پامال کیا گیا اس موقع پر ان لوگوں نے مسجد الحرام میں بھی لوٹ مار کی اور واپس جاتے ہوئے خانہ کعبہ سے حجرِ اسود بھی اپنے ساتھ بحرین لے گئے اس واقعے کے کئی سال بعد تک حج کی ادائیگی نہ ہو سکی لیکن جب بحرین سے حجرِ اسود واپس لا کر خانہِ کعبہ میں نصب کیا گیا تو اس کے بعد اگلے سالوں میں توبارہ حج کے مناسے کی ادائیگی کا آغاز ہو گیا رپورٹ کے مطابق نو سو تراسی اور اس کے بعد کے کئی سال بھی ایسے تھے جب حج نہیں ہو سکا اس کی وجہ ایران اور عراق اور دیگر اسلامی علاقوں پر قائم عباسی خلافت اور شام کی فاطمی خلافت کی آپس میں جنگیں تھی ان جنگوں کے دوران حاجیوں کو مکہ مکرمہ جانے سے روک لیا جاتا تھا مسلمانوں کی ان آپسی جنگوں کی وجہ سے سن نو سو تراسی سے لے کر نو سو نوے تک مسلسل آٹھ سالوں میں حج کی ادائیگی نہیں ہو سکی ناظرینِ محترم سن نو سو اکانوے میں حج کے مناسق ادا کیے گئے اس کے بعد اٹھارہ سو اکتیس میں برے صغیر پاکو ہن میں تاؤن کی وبا پھیلی جب اس خطے کے افراد حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے تو ان متاثرہ افراد سے دیگر ہزاروں افراد بھی یہ وبا پھیل گئی تاریخی حوالوں کے مطابق تاؤن کے باعث حج کے آغاز میں ہی مکہ میں موجود تین چوتھائی حاجی جان بہاک ہو گئے ان سنگین حالات کی وجہ سے مناسقے حد منسوخ کر دیئے گئے چھ سال کے بعد دوبارہ وباؤں نے سعودی عرب کا رخ کیا میڈلیسٹ آئی کی رپورٹ کے مطابق اٹھارہ سو سنتیس سے اٹھارہ سو اٹھاون کے دو اشروں کے درمیان وقتن فوقتن وبائیں جنم لیتی رہیں اس وجہ سے اس دوران سات بار حج کے مناسق ادا نہیں ہو سکے پہلے اٹھارہ سو سنتیس میں مکہ میں تاؤن کی وبا پھوٹی جس کے باعث اٹھارہ سو چالیس تک حج ادا نہیں ہو سکا اٹھارہ سو چالیس میں مکہ کے رہائیوں کو حیزے کی وبا نے آن گھیرا اور اس وبا سے پندرہ ہزار افراد جہاں بہا کھو گئے جس کی وجہ سے اٹھارہ سو انچاس تک حج کی ادایگی روک دی گئی اس کے بعد اٹھارہ سو پچاس میں حج کے مناسق ادا کیے گئے ناظرین اٹھارہ سو اٹھاون میں بھی حیزے کی وبا سے کئی ہلاکتیں ہوئیں اس وجہ سے حج مکمل نہیں ہو سکا ناظرین اس رپورٹ کے مطابق اٹھارہ سو پینسٹھ اور اٹھارہ سو تیراسی میں بھی وبا کی وجہ سے لوگ حج ادا نہیں کر سکے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا